اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بلال کے ساتھ ساتھ دو اور صحابی پر اسلام قبول کرنے کے بعد ظلم ایک طرف سے شور و گل کی آواز آئی لوگ اس طرف دیکھنے لگے ادھر سے سیکڑو آدمی ایک کالے رنگ کے آدمی کو رسی میں جگڑے لاتے ہوئے نظر آئے اس مجمع نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑتی سب کے سب جوش و غزب کے دیوانہ بنے ہوئے تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گسیٹتے ہوئے لا رہے تھے لات مکے گھونسے خجوروں کی کمچیاں چمڑے کے کوڑے مارتے آ رہے تھے کچھ لوگ ککڑ اور پتھر بھی مار رہے تھے ایک بڑا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا وہ عمیہ بن خلف تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام تھے وہ آواز دے دے کر کہہ رہا تھا مارو اس بقت کو مارو خوب مارو یہ مسلمان ہو گیا ہے یہ باغی اور غدار ہے جب وہ ماننے کے نہیں کہتا تو لوگ زور زور سے ان کو مارتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پٹھتے رہے آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا زخموں سے خون بہ رہا تھا مگر آپ کو نہ زخموں کی پرواتی اور نہ خون نگلنے کا ڈر نہ آپ کے لعبوں پر آہتی نہ کسی کا شکوہ اور نہ ہی چہرے پر کسی قسم کا گم دکھ ظاہر ہو رہا تھا جب آپ کو کوئی پتھر لگتا یا کوئی خونسہ یا لات مارتے تو آپ نعرہ لگاتے اہد اہد اللہ ایک ہے جب آپ اہد کا نعرہ لگاتے تو مکہ کے پفار سخت غزب ناک ہو کر پہلے سے زیادہ کنکر اور پتھروں کی برسات کرتے آپ کہتے مارو مجھے مارو میں مسلمان ہوں ایک خدا کا پرسرت ہوں خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور پٹوں خدا کی قسم اس پٹنے میں بھی لذت ہے مارو مجھے مارتے مارتے مار ڈالو ان وحشی سنگ دل درندوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان پر رحم خاتا بے رحم بھیڑیوں سے انہیں بچاتا دھوپ سخت تھی ریت کا زرہ زرہ خوب جل رہا تھا اتنا کی اس پر ننگے پیر چلنا مشکل تھا یہ لوگ خضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے پکہ سے باہر لے گئے انہیں تپتی ہوئی ریت میں کھڑا کیا کپڑے اتار کا جسم پر ننگا کیا جس سے جتنا مارا گیا مارا پھر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا تاکہ آپ کروٹ لے کر ریت کی تپس سے رہات نہ پا سکیں آپ نے چت پڑے رہے تھے وزنی پتھر جس کو کئی آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا تھا سینے پر دھرا ہوا تھا آپ حرکت نہ کر سکتے تھے شریر جلس رہا تھا پیاس کی تیدی کی ویدہ سے زبان اور تعلو میں کاٹے جم گئے تھے آپ سب شکر سے تمام سختیاں برداشت کر گئے تھے اف بھی نہ کرتے تھے اگر کبھی نعرہ لگاتے تھے تو وہیں اہد اہد پکارتے تھے یعنی اس خدا کو جس کی عظمت و زلال کے قائم تھے اور مکہ کے کافروں کو اگر زد تھی تو اہد کے نام سے تھی جب حضرت بلال اہد کا نعرہ لگاتے اللہ اہد کرتے کافروں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی بھڑک اٹھتے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو جاتے امائیہ چیت کر کہتا بلال چھوڑ دے اس کلموں کو چھوڑ دے اسلام کو تمہیں آزاد کر دوں گا تمہیں دولت دوں گا تم عزت کے ساتھ عرام کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے امائیہ میں جب تک زندہ رہوں گا اہد کا نعرہ لگاؤں گا اسلام میری نس نس میں بس گیا ہے جب تک رگو میں خون جاری ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا کوئی لالش مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتا امائیہ غزبنات ہو جاتا ہے وہ خفار کو اشارہ کرتا ہے اور وہ کافی دل کھول کر حضرت بلال کو مارتے ہیں جس وقت حضرت بلال پر یہ ظلم ہو رہے تھے اس وقت اسی وقت ان کے قریب ہی حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے ربی رسیوں سے بندے جگڑے پڑے تھے قریش ان کو مارتے ان کو چت لٹا کر ان کے سینے پر دو پہلوان عرب ان کے سینے پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سحیب خدا کا نام مطلع زندگی چاہتا ہے تو بھتوں کو معبود مان ان کی خدائی کا اقرار کر اور انہی کے آگے سر جھکا حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ انہاں سخت تقلیف میں تھے جلتی ہوئی ریت پر پڑے تھے ننگا بدن تھا گرم ریت نے پورے بدن میں جلن پیدا کر دی تھی انہیں مارا جا رہا تھا ان کے سینے پر دو آدمی کھڑے تھے پس لیاں دبی جا رہی تھے موت اور زندگی کا سوال تھا لیکن اسلام نے ان کے دل پر اتنا سخت کر دیا تھا کہ باوجود اتنی تقلیف کے زبان سے یہی نکل رہا تھا کہ مرتے دم تک اسلام نہ چھوڑوں گا تم مارو یہاں تک مارو کہ میں مر جاؤں قریش اس نعرے کو سن کر اور زیادہ غزبناک ہوئے اور انہوں نے ان کے سر کو پتھروں سے کچلنا شروع کیا آپ کا سر فٹ گیا خون کا پر نعرہ بہر نکلا حواظ ختم ہو گئے بھیوشی چھا گئی آپ نے بھیوشی کی حالت میں پانی مانگا اس درندن ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس بے بس مسلمان کے سوکے گھروں میں کچھ بوندے ٹپکا دیتا حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ بے دم ہو گئے ان کے چہرے پر پیلا پن چھا گیا آکے گہری دس گئیں جسم بے حرکت ہو گیا سانس ابھی تک آ رہی تھی جس وقت حضرت سحیب بھیوش ہوئے اسی وقت مکہ کی ایک طرف سے شور و گل بلند ہوا جو لوگ مہاجمہ تھے ان میں سے ہر ایک نے اس طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھا اس طرف سے سو سو کفار تین مسلمان اور ایک عورت کو گسیٹ کر لاتے ہوئے لاتے ہوئے نظر آئے ان کے آگے ابو جہل ابو لحب اباس صفوام ولید اور بہت سے دشمنیں اسلام نظر آ رہے تھے ان مجلوم مسلمانوں میں ایک حضرت ابو فقیر رضی اللہ عنہ تھے حضرت ابو فقیر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں رسی بندی ہوئی تھی کچھ آدمی اس رسی کو کھیشتے ہوئے چلے آ رہے تھے آپ کا ننگا جسم ریت پر گسٹ رہا تھا تمام جسم چھل گیا تھا زخموں پر ریت چپک گئی تھی تو بہت تخلیف دے رہا تھا جب ان شیطانوں کا گروہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو ایک غوب ریلہ نکل کر رہے گا امیہ اس جگہ کھڑا تھا اس نے آواز دے کر مزاق میں کہا ابو فقیر دیکھ تیرا خدا یہ ہے ابو فقیر رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر غوب ریلہ کو دیکھا کہا امیہ مزاق نہ اڑا میرا تیرا دونوں کا خدا وہی ہے جس نے مجھے اور تجھے اور پوری دنیا کو پیدا کیا امیہ نے بگڑ کر کہا بت وقت بت ہمارے معبود ہیں بے معبود جس پر ہم اور ہمارے باپ دادا اور سارا عرب پوچھتے چلے آ رہے ہیں حضرت ابو فقیر رضی اللہ عنہ نے پتھروں کے بت میں اپنے ہاتھ بنائے ہوئی مورتیاں ہیں اور وہ کیسے خدا بن جائیں گے خدا تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے جو پانی برساتا ہے ہوا چلاتا ہے چھیپی ہوئی اور کھولی چیزوں کو جانتا ہے وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے سن کر امیہ کو بڑا گصہ آیا وہ جھکا حضرت ابو فقیر رضی اللہ عنہ کا گلہ پکڑ کر اس زور سے گھوٹا کی ان کی آنکھیں اُبل پڑی چہرہ تم تمہ گیا ساس رک گئی سب نے سمجھ لیا کہ حضرت ابو فقیر رضی اللہ عنہ کا دم نکل گیا امیہ کھڑا ہو گیا کھڑے ہو کر حضرت ابو فقیر کو دیکھنے لگا اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ساس چلنے لگی چڑی ہوئیں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی کفار انہیں دیکھ کر سخت حران ہو گیا امیہ نے کہا ابو فقیر تمہارا خدا کون ہے حضرت ابو فقیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ جس نے مجھے اور تجھے بیدا گیا امیہ نے کہا سخت یا سہتہ ہے اور خدا کے نام کی رٹ لگائے جاتا ہے حضرت ابو فقیر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک زندہ رہوں گا جب تک میرا دم میں دم باقی رہے گا خدا کا نام لوں گا امیہ نے کہا لوگو ابھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا ہے ذرا یہ بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ دو ایک بڑا بھاری پتھر قریب ہی پڑا تھا پانچ چھے من کا تھا کئی آدمیوں نے مل کر پتھر اٹھایا اور حضرت ابو فقیر رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھ دیا پتھر گرم تھا وزنی تھا اور اتنا بھاری تھا کہ جب ابو فقیر رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھا گیا تو ان کی زبان نکل گئی تڑپ گئے ہل نہ سکے اور بے دم ہو کر رہے امیہ نے پوچھا اب بتا کی خدا کون ہے حضرت ابو فقیر بول نہ سکتے تھے ساس نکلی جا رہی تھی حرکت کرنے کی طاقت نہ تھی انہوں نے اشارے سے بتایا کہ خدا ہے وہ ہے جو نیدی چھت پر ہے